موسیقی موسیقی گو کہ عمران تختہ دار پر لٹکا دیا گیا آخر اکار پاکستانی نظام انصاف نے قومی امنگوں کی ترجمانی کی اور سترہ اکتوبر کی صبح قصور کی ننی پری زینب کے قاتل عمران علی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور یوں اس علمناک داستان کا باب ختم ہوا جس نے پوری قوم کو کئی ہفتوں تک غم میں مبتلا رکھا لیکن ابھی بھی عباش اور بد کماش بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بچیوں کو اکیلا دیکھ کر یا تاک میں رہتے ہوئے کہ جب وہ اکیلی ہوں ان پر حملہ کیا جائے اور انہیں زیادتی کا نشانہ بنائے بہت سے اناصر ایسے بھی معاشرے میں موجود آئے گا دوشتہ سال تقریباً 768 بچوں کو جنسی زیادتی یا جنسی استحصال کا نشانہ بنائے گیا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کسی وفاقی یا صوبائی ادارے کے پاس آداد و شمار نہیں کہ ان میں سے کتنے درندوں کو سزا سنائی گئی اور کتنوں کو پکڑ لیا گیا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر محنت مزدوری کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اور لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اسی تاک میں رہتے ہیں کہ کب یہ گھر اکیلا ہو اور دھاوا بول دیا جائے ایسا ہی تھا ایک تاج دین تاج دین کی بیٹیاں گھر میں اکیلی ہوتی تھیں اور وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے اپنا رکشاہ لے کر چلا جاتا تھا تاج دین کمیندہ میں راشینیاں وقا سمونڈا آیا وا کاندر ٹاپ گے پوزوں پھر وقا سمونڈا آیا وا کہ وہ نیجاستی کرنے گیا کڑی نو پھر کس نے بوگا کھول گیا باروں کاندر ٹاپ گی نا سکیا بوگا کھول گیا نا سکیا ملکہ میں درخواہ دیکھ کیا پولیس نو کہ پولیس نے کوئی گال نہ سنی پولیس نے کوئی گال نہ سنی پھر بندے پہلے سلا ہوگی چوڑی دنی جا کی کہ انہا نہیں ہوں سایسلا پھر ہویا انہا نے بازالی نے کہ ہوں روڑا بجیا نکھا جیا بچی کو روڑا بجیا کہ ملکہ سنا کھولو سنا کھولو روڑا بجیا نکھا جیا روڑا بجیا کہ انہا میڈی گال کر آگے تو پرچا کروا آتا شی میری بچیاں ماں شی میری بچیاں ماں انہا نے گال مندائی بڑا کیتا پھر چار دواری کا ٹاپ گے میرا بھوڑا بھی ٹوٹا بھی آیا و میرے چار دواری کا جنن والا نکھشی ریا میں کار نہیں آئے میں کار نہیں بچگن بہوڑ ماریا درخواہ جتی ہی کار چلائی ہی بچیاں نے پولوس آئییا پولوس نے ناری جان بچائییا پھر میں آیا صبح میں صبح آیا وہاں میں ملے لے گیا ہی ملے لے گیا ہاں اوچھے میں جا کے پھر میں صبح آیا میں بچگن نے دلتیا پھر سے درخواہ جتی ہیا انہا نے ساڑی گالی نہیں سنی پولوس نے پولوسونا دییا کوئی گالی نہیں سنی میں میری گال کرا کے پرچہ بھی کروایا انہا نے ساڑھا چوہ دن نتنگا گنابال پھر انہا نے پرچہ کروا کے پہلی تے پھر انہا نے ساڑی گالی نہیں سنی پرچہ تائی دین تے جرینہ تے نجمہ دے سلما دے سنا دے پنجان جنیاں دے پرچہ کر آیا روڑا چھتے ایک کتوں نے گھایا بچگا روڑا چھتے چادر پائی ہی چادر پائی ہی کھلی نے کھچ لی اور روڑا نگھا جا دیکھ چھتے پیارتے بات گیا پیارتے جنوں بچگا انہا نے میری گال انہا نے ناسکے اسکتالوں کہ میری گال لینا پرائیویڈ کر آیا پرائیویڈ کر آیا پرچہ کروا پرائیوڈ کر آیا پرائیوڈ کر آیا پرائیوڈ کر آیا چار ورہاں میں تو سٹام ہمیں پہے آیا انہا کہے بندینے نمین خوشیاں ملے دار کوئی نہیں آیا میں کلائی کارا میرے چھے بچیں آیا بچیں آیا میں رشتہ کلاؤنا جلو بچیں آیا نگل دیا سکول لے جان دیا آیا یہ بچیں آیا تانگ کر دے منڈے مڈیر پارٹی سے باش آر دیا آپی تانگ کر دیا بچیں آیا میں ساری سکولوں ٹالیا نجمہ میں ٹالی سلمہ میں ٹالی سنہ میں ٹالی کوئی نومیج پڑھ لیا کوئی سچمیج پڑھ لیا کوئی پنزمیج پڑھ لیا بچیں آیا نے پلین کی تھی مانو مانو انہا لینے منو دسیا میں پھر بچیں آیا میں ہاں دفعہ کرو وہ جی ہوئی چلو پڑھا میں ہاں اپنا مارے بندے ہیں اپنے لوگ انہا نہ مقابلہ نہیں ہو سکتا کہانہ کا علاقہ تھا اور محلے میں چھے بدکماش بدماش لوگ بھی رہتے تھے جن سے پورا محلہ بھی تنگ تھا داخل ہوتا ہے اور وہاں پر موجود ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے میں کوئی محلے میں جو عباد علی ہے اور اس کے بیٹے ہیں شہباز وقار افضال دانیال اسد سجاد یہ ہمیں روز تنگ کرتے ہیں رستے میں آتے جاتے ہیں ہمیں چھیڑتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں ہمیں راستے میں تنگ کرتے ہیں اور جب ہم سکول جاتے ہیں تو یہ راستے میں چھیڑخانییں کرتے ہیں اپنی ماما پاپا کو میں نے بتایا ہے میرے ماما پاپا نے اپنی امی کو بتایا میری امی نے میرے اببو کو بتایا اور میرے اببو نے ہماری پڑھائی بند کروا دی اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد اس کا بیٹا وقاس دیوار پھلان کی آیا ہے میرے ساتھ زبردستی کی اس نے میں نے چیخنا چلانا سٹارٹ کر دیا باہر سے کسی نے کنڈی کھول دیا دروازہ میری امی جب بھی جاتی ہے باہر باہر سے بند کر کے جاتی ہے کسی نے کنڈی کھول دیا دیوار پھلان کے بھاگ گیا ہے میں نے رولا ڈالا ہے شور مچایا ہے مجھے سخمی حالت میں چھوڑ گیا میری امی آئی ہے اس نے پھر مجھے لے کے گئی ہے تھانے نشتر اس نے وہاں پہ درخواست دلوائی ہے تھانے نشتر والوں نے ہماری کوئی فریاد نہیں سنی اس کے بعد یہ روز بار روز تنگ کرتے ہیں اب یہ معاملہ ہوا ہے کہ یہ جو وقار بچہ یہ گلی سے جا رہا تھا میری چھوٹی سسٹر سنہ یہ اوپر سے کپڑے دارنے گئی تھی تو کپڑوں کے پر کوئی چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا تھا تو وہ اس نے دیکھا نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے نیچے گر گیا اس کے پاؤں پہ لگ گیا معمولی سی چھوٹا ہی ہے جھوٹا میڈیکل کروا کہ انہوں نے ہم پہ جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا اور میڈیکل انہوں نے کروا کہ ہمیں بتایا نہیں اور 29 دنوں بعد انہوں نے ہم پہ پرچا کروا دیا پرچے کے بھی بات ہمیں انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ آپ پہ پرچا ہو گا ہے 20-25 دن بعد ہم پہ پتا چلا کہ ہم پہ مقدمہ درج ہوئے تو ہم نے اپنی زمانتے کروائی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اپنی بیلز کروا کے ہمارا کیس چل رہا ہے عدالتوں میں تو یہ عدالت میں کیس چل رہا ہے اس کے باوجود بھی ہمیں تنگ کرتے ہیں راستے میں آتے جاتے کچھ چھیڑتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں اور اوپر سے ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ تم لوگوں کو جان سے مار ڈالیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے آئی پیشی پہ ایک دن پہلے تاریخ پہ جانے سے پہلے ایک دن یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ کل تان پھڑا دے ہیں کہ جو تو اسی کار ساکتے ہیں کار لو اسی تاڑینا اچھے بندے تو اسی ساڑا کچھ نہیں کار ساکتے ہیں اسے ہمیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں تمہاری جگہ لے لیں گے ہماری زمین پہ ان کی آنکھ ہے ہمیں روز بار اس تنگڑتے ہیں ایک بندے سے لڑائی ہوتی ہے دوسرا اس کا گواہ ہوتا ہے اور جو دوسرے سے ہو تو پھر یہ پہلے والا اس کا گواہ ہوتا ہے یہ آپس میں بارہ تیرہ گھار ہے محلے والے آپس میں ملے ہوئے ہیں نہ ہمارے کوئی بھی جو بڑے آفسرز ہماری نہیں سن رہے ڈی ایس پی کے پاس گئے ہیں ڈی ای جی انچارج یہ ندیم سب انسپیکٹر اس نے ہمارے ساتھ دھمکیاں دیئے ہیں بلکہ ندیم سب انسپیکٹر نے کہ تم لوگوں کو ہم جیل میں بند کروا دیں گے تم لوگوں کو تب پتا چلے گا تم لوگ بہت گندی عورتیں ہو تم لوگ بچلن ہو یہ وہ ہمیں بہت اس نے دھمکیاں لگائی ہیں تو اس کے بعد ہم نے ڈی ای ج کے پاس گئے ہیں انہوں نے بھی ہماری کوئی درخواست نہیں سنی ہمیں انصاف کی ضرورت ہے ہمیں انصاف دلوائی جائے بیٹی جب شہباز کو اپنے پاس دیکھتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے اوپر والے فلور پر سوئی اس کی دیگر دو بہنیں جاگ اٹھتی ہیں اور چیخو پکار سن کر شہباز بھی وہاں سے بھاگ نکلتا ہے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ایسی ویڈیو بنا کے ہمیں انٹرنٹ پر ڈالیں گے لوگ پر تھوکیں گے یہ کہتے ہیں اور انہوں نے اس دن جب ویڈیوز بنائی ہیں ایک بندے کو ہمارے گھر میں بھیجا کہ تمہارا بیٹا ان کے گھر میں ایک بریانی کا شاو پر لے کے سبحوں سے نو بجے سے ان کے گھر میں ہے تو یہ تقریباً اثر کے ٹائم اس کا باپا ہے اس نے آکے پورے گھر کی تلاشی لیئے کہتا ہے کہ ہمیں نے چیک کرنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کی گھر میں ہے یا نہیں تو ہمارے تین کمرے باہر والا بھی ہم نے کمرہ کھول کے چیک کروا دیا تالے کھول کے چیک کروا دیا اوپر والے کمرے کا بھی تالے کھول کے چیک کروا دیا اس نے بیڈ کے نیچے لائٹیں مارمار کے ہے ہر جگہ پہ لائٹیں مار مار کے چیک کیا اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو کال کی ہے اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام ہے کیسر وہ آیا ہے اس نے پورے گھر کی تلاشی لیا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا آیا ہے آمر تین دفعہ انہوں نے ہمارے گھر میں تلاشی لیا ہے اور اس کے بعد پھر جب ان کا بیٹا نہیں نکلا تو وہ چلے گئے اور وہ یہ جب وہ بندے آئے تو کہتے ہیں کہ یہ گندی عورتیں بندوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہیں اور ہم نے خود نہیں بھلایا انہوں نے بھیجا تو وہ آئے ہیں دروازہ کھلا ہوا تھا پہلے سی تو پھر آئے انہوں نے تین دفعہ تلاشی لیے جب بندہ نہیں ملا تو وہ چلے گئے ہم بچی ہیں وہ بندے تھے وہ ہم ڈر گئے اس لیے کہ کیا پتا یہ ہم پہ کوئی اور کچھ نہ کر دے تو ہم نے کہ ٹھیک اب چیک کر لیں اگر آپ کا بیٹا ہے تو لیکن ان کا بیٹا پھر بھی نہیں ملا اگر ہم گندی ہیں تو ہمارے گھر سے وہ بندہ نکلتا وہ بندہ نکلتا ہی نہیں ہے ہماری یہی درخواست ہے کہ ہم انصاف دلوائے جائے ہم انصاف کی ضرورت ہے ہم مزدور گریب مظلوم بندے ہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہمارے پاس گھر میں روٹی پکانے کے لیے پیسے نہیں ہے ہم ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے جھوٹا پرچا ہونے کے بعد تاجدین اور اس کے بیٹیاں بھی پریشان ہوئیں کہ انصاف پر مبنی معاشرے کے دعویدار آخر کہاں ہیں اور اس کا یہ شکوہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس پر انہیں انصاف کب ملے گا لڑکی یہ بتاتی رہی کہ کس طریقے سے وہ داخل ہوا اس کے بعد اس نے زیادتی کی کوشش کی اور تھانے جا کر جھوٹا مقدمہ بھی اس کے والد اور ان کے خلاف درچ کراتی ہے دی میرے نام سلم ہے میری بڑی بہن گھر میں تھی اس نے میری بڑی بہن گھر میں تھی بہر نگ لگا رہی تھی اور یہ وقاس ہے یہ چھت دوار سے چھلانگ لگا کے نیچے آگیا ہے اس نے آگے میری بہن کو زخمی کیا ہے مارا ہے پیٹا پتا نہیں کیا 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 میں اس وقت گھر میں نہیں تھی سکول گئی ہوئی تھی تو میری بہن جب میری ممہ آئی ہے باہر سے اس نے دیکھا ہے میری بہن بے ہوشی اکری صاحب سے بے ہوش پڑی ہوئی تھی جب ہم سکول جاتے تھے ہمیں تنگ کرتے تھے راستوں میں چھیڑتے بھی تھے ہم کہتے تھے سکول نہیں جانے دینا یہ ہی پر رو گی ہمارے پاس ہمارے گھر کی طرف آجو ہمیں دھمکیاں لگاتے تھے سکول نہیں جانے دینا سکول میں جا کر یہ کہتے تھے کہ ان کو سکول نہیں آنے دینا یہ گندی عورتیں ہیں سکول میں جا کر سکول والوں کہتے تھے سکول بند کروا دیں گے دھمکیاں دیتے تھے سکول والوں کا بھی ٹیچر کو ہم اس لئے نہیں بتاتے تھے کہ ہماری بیجتی نہ ہو ہمارے ماں باپ کی بدنامی نہ ہو پھر اپنے ماں باپ کو آکے سیدھا بتاتے تھے گلی میں کھڑے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے باتیں بناتے رہتے ہیں باہر نکلتے ہیں کبھی کبھی باہر نکلتے ہیں مممہ کے ساتھ تو گالیاں دینا شروع کرتے تھے دمکیوں لگاتے ہیں ہم ماریں گے یہ کریں یہ مجھے بخار تھا میری چھوٹی بانسانہ تھی وہ چھت پر کپڑے اتارنے کے لئے گئی ہے جب کپڑے اتارنے لگئی ہے تو اس کے چدر اتارنے لگی ہے بیٹ شیٹ تو چھوٹا سا روڑا نیچے گر گیا ہے وہ بکار کے پاہ پر لگ گیا مجھے نہیں بتا تھا کیا کیا ہوا ہے تو بعد میں میں جب دیکھا جا کے تو وہ گالیاں نکال رہے تھے چھت پہ بٹے پہن گھی انہوں نے پھر ان کی ماں اس نے گالیاں دیئیں باب آگے بعد میں وہ کام سے آئے اس نے بان کر بھلایا ہے وہ آیا تو اس نے بھی آ کر گالیاں دیئے ہیں تو رات کو پھر وہ جب آئے ہیں کام سے اس کے دوسرے سارے بیٹے آئے ہیں تو انہوں نے آکر دروازہ توڑا ہے پھر ہم گوندر آگے مارا ہے ہمارا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ہے فلیس کو ہم نے کول کی تھی تو فلیس نے آکر ہماری کوئی بات سنی ان کی سنی اے ان کی سن کر چلے گئے موسیقا 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 موسیقا